21 نومبر کو سوال نامہ دیا کل ان کا جواب ملا مزید تفتیش درکار ہے نیب نے شہباز شریف کے مزید جسمانی ریمانٹ کی استعداد کر دی پچپن روز گزر گئے نیب کچھ ثابت نہیں کر سکا پاکستان کے اندر اور باہر اساسے ڈکلیر ہیں سب وائٹ منی ہے شہباز شریف کی بیس کروڑ آمدنی تھی اگر چھے کروڑ کے گفت دیئے تو کون سا جنم کر لیا وکیل شہباز شریف نیب جلاوطنی کے دوران پر روحتی گئی زمین کا ریکارڈ کیوں مانگ رہا ہے امجد پرویس کے دلائل کیا آپ کا تیبی معاینہ نہیں ہوا عدالت کا شہباز شریف سے استفسار تیبی معاینہ ہوا مگر کینسر کی علامات ظاہر ہو رہی ہیں چھاتی میں انفیکشن ہے وکیل کا جواب شیخزید ہسپتال سے میڈیکل چیک اپ کرائیں گے ڈھوپ میں بیٹھنے کا انتظام اور صاف شفاف کمرے میں منتقل کر رہے ہیں تفتیشی افسر پیم سے میرا علاج ہونا چاہیے کیونکہ ان کو میڈیکل ہسٹری کا پتہ ہے شہباز شریف کی صدا عدالت نے دلائل مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا آشانک وال ہاؤسنگ سکینڈل میں شہباز شریف کی چھٹی پیشی نیب ٹیم سخت سیکیورٹی حسار میں شہباز شریف کو احتساب ادارت لائی سمات کے بعد سخت سیکیورٹی میں واپس نیب آفیس ٹھوکر نیاز بیک منتقل کیا ہے قیادت کے نوٹس پر لیگی کارکنوں کی بڑی تعداد عدالت کے باہر پہنچ گئی شیر آیا شیر آیا کے نعرے عدالت جانے کی کوشش پر پولیس اہلکاروں سے تلخ کلامی دھکم پیر تھڑے مار کر بیریرز توڑنے کی کوشش اوپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز بھی عدالت پہنچے حکومت کی سو دن کی کارکردگی سب کے سامنے ہے عوام پریشان ہیں بھارتی وزیر قارجہ اور وزیر آلہ کا پاکستان آنے سے انکار اچھا شگون نہیں ماضی میں اٹل بہاری واجپائی خود چل کر لاہور آئے تھے اوپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کی گفتگو بات بات پر یوٹن لینے والا وزیر آزم ہے دس سال صوبے کی خدمت کرنے والے کو قید کر لیا شہباز شریف نہیں اصل چور عمران خان ہے ترجمان نو لیگ مریم اورنگزیب کی میڈیا سے گفتگو عدالت کے باہر نئے مناظر لیگی کارکنوں اور خواتین کا فوٹو سیشن سیلفیاں بنوا کر احتجاج ریکارڈ کر آیا گزشتہ پیشی پر غیر حاضر عراقین کی آج حاضری علی پرویز ملک مریم اورنگزیب وحید عالم شاہستہ پرویز ملک رابیہ فاروقی عزمہ بخاری بلال یاسین میاں مرغوب اور لارڈ میر بھی عدالت پہنچے میر کا کہنا ہے کہ لوگوں کو نیب کی کارکردگی پر تحفظ آپ ہیں احتساب عدالت میں شہباز شریف سے راجہ پرویز اشرف کی ملاقات پتا چڑھا تھا کہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں راجہ پرویز اشرف ڈاکٹرز نے آرام کا مشورہ دیا ہے آپ دعا کریں شہباز شریف کا راجہ پرویز اشرف کو جواب حمزہ شہباز کی بھی ملاقات پیراگان سکینڈل کیسر امین بٹ نے سب کچھ بتا دیا یا قاجہ ساد رفیق سے دوستی تھی اس نے ندیم زیا سے ملوایا بینامی کمپنی بنا کر اس کے تحت زمین خریدی گئی ندیم زیا نے ایک سال بعد بتایا ہم نے پیراگان کے لیے زمین خریدی ہے نیب نے نوٹس بھیجا تو ندیم زیا نے کہا آپ باہر چلے جائیں وعدہ معاف گواہ کیسر امین بٹ کے تہل کا خیز انکشافات صرف لاہور نیوز پر پنجاب یونیورسٹی کی تین سو پچاس پانچ کنال ارازی اورنج لینڈ ٹرینڈ کے لیے الڈی اے کو دینے کا معاملہ شہباز شریف کے خلاف نیا ریفرنس دائر کرنے کے لیے چیئر میں نیب کو خط قانون کے تحت تعلیمی دارے کی ارازی ترقیاتی منصوبوں کے لیے نہیں دی جا سکتی خط کا مطل حیوانے وزیراعلا میں شکایات سیل قائم وزیراعلا پنجاب عثمان بزداد نے شکایات سیل کا افتتح کیا تقریب میں وزراء اور عالی حکام کی شرکت شکایات سیل کی خود مانیٹرنگ کروں گا دائرہ کار پورے پنجاب تک پھیلائیں گے وزیراعلا پنجاب کی گفتگو عثمان بزداد نے خود ٹیلی فون ملا کر شہنیوں کی شکایات سنی حکام کو فل فور عمل درامت کی ہدایت سردی میں ٹھٹرتے پولیس اہلکاروں کی پھر نہ سنی گئی جیکٹ اور درسی اب سردیاں گزرنے کے بعد ملنے کا امکان خریداری کے لیے منتقے پانچ کمپنیز کے سامپل ٹیکنیکل کمیٹی نے مسترد کر دیئے اے آئی جیو لوجسٹرک کا فیلڈ اہلکاروں کو پرانی جیکٹ ہی پہننے کا حکم ایف آئی اے کی کارکردگی سے حکام غیر مطمئن پنجاب کو دو زون میں تقسیم کر دیا ٹیریکٹر پنجاب وقار عباسی حوالہ ہنڈی کے خلاف کوئی خاطرقہ کاروائی نہ کر سکے لاہور میں ایک ہزار سے زائد فائلیں سٹور روم میں پڑھے پڑھے ردی بن گئی زون ٹو کی ذمہ داریاں تاریخ جوہان کو سومدی گئی لاہور کسور شیخ اپورا کے تمام سرکل زون بن میں شامل ملتان پیسل آباد گجرات کے کیسز زون ٹو کے سپرد یوٹرن تو اچھے ہوتے ہیں وزیرا پنجاب بھی یوٹرن پولیسی پر عمل پیرا سپیشل سیکرٹری وزیراعلا کے خط پر محکمہ خزانہ نے سواب دیدھی فنڈ سے پانچ کروڑ روپے جاری کر دیئے وزیراعلا نے سواب دیدھی فنڈ ڈالینے کا فیصلہ کیا تھا اور خوشک موسم میں ہر سو گلے داودھی کی خوشبو جلانی پارک میں رنگا رنگ پھولوں کا میلا سچ گیا خزرت کی رنگینیاں دیکھ کر لوگ مسروب ہونے لگے موسیقی